بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان ٹی وی پر مختصر پیغام رمضان کے ساتھ حاضر ہوں آج الحمدللہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بات جو ذہن میں آئی ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ ٹی وی پر وہ جو بچے کا واقعہ ہے وہ جو اس نے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے میں روزے سے ہوں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا ایسا ہے کہ ایک ٹیچر نے لکھا ہے کسی استاد نے کہ ایک بچے نے اپنے ہاتھ پہ کچھ لکھا تو استاد نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ کچھ لکھ رہا ہے اب عام طور پر بچے کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ لکھ دیتے ہیں کسی کا نام لکھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے استاد کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائے تو بچے کو بلائے گیا یہ کیا لکھا ہے بچے نے ڈٹے ڈرتے ہاتھ دکھایا تو وہاں لکھا تھا میرا روزہ ہے روزہ ہے استاد نے کہا یہ کیا یہ کیوں لکھا ہے اور کہا یہ جی میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میں نے آج غلطی سے پانی پھی لیا تھا تو استاد نے کہا کہ اگر غلطی سے پانی پھی لیا تو اس کے اوپر تو مطلب بھول چوک سے پانی پھی لینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اب بچہ کہنے لگا جی وہ تو ہے لیکن میں نے سوچا کہ یہ میرے ہاتھ پہ لکھا ہوگا تو میں جب کام کروں گا تو میری مجھے یاد دہانی رہے گی تو میں اس طرح غلطی نہیں کر پاؤں گا تو پھر لکھنے والے لکھتے ہیں بڑی اچھی بات کہ کاش کہ اس بچے جیسا جذبہ ہم سب کو ہو اور غیر رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی ہم سب ایک طرح سے یہاں لکھے ہوئے ہوں کہ میں مسلمان ہوں فلا فلا چیز جو منع ہے مجھ پر میں نے وہ نہیں کرنا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں میرا اس چیز سے روزہ ہے یعنی میں اس چیز سے رکا ہوا ہوں تو بہت اچھی بات اس بچے نے ایک طرح سے اپنے چھوٹے سے ہاتھ پر پیارا سا جملہ لکھ کے دیا ہے پھر اس استاد کوشہ باشے کہ انہوں نے شیئر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے کہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو خود ہم بڑے یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم کو غلط کام کرے اس سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ میں مسلمان ہوں اور فلا فلا چیز اس پر منع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا بھلا کرے ہمیشہ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزہ اپنے دربار میں قبول اور منذور فرمائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنا ہے کہ پہلی نظر جو پڑے تو ہوتی ہے پوری دعا کوئی کرے تو دعا کوئی کرے تو مل جائے موقع تو چل دی سے جاؤں میرا نبی سوڑا بس دا جہاں ہے بھلا لو مدینہ